بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزی رولز فیزی کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں آج ہم فیزی رولز کے بارے میں پڑھیں گے جہاں پر جو ہے if then else rules دیا گیا ہوئے تو if اگر is is a then why is b تو اس رولز کو جہاں پر صورت کیا گیا ہے جی تو آئی اس کو صورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں if x is a then why is b تو پہلے تو آپ لوگوں نے چیز کو سمینا یہ ہے کیا اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جہاں پر x is a یعنی x جو ہے بیلونگ کرتا ہے a set کے ساتھ اور y is b تو y جو ہے وہ بیلونگ کرتا ہے b کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر جہاں دو پریپ پوزیشن ہیں کیا جہاں پر جہاں پر جہاں پریپ پوزیشن ٹھیک ہوئے یہ دو پریپ پوزیشن ہیں پریپ پوزیشن کیا ہوتی ہے پریپ پوزیشن اصل میں بولین جملہ ہوتا ہے جس کا آنس جا تو فالس ہوتا ہے یا ٹرو ہوتا ہے اس کے نام اور کچھ نہیں ہوتا تو اب یہاں پر x جو ہے وہ بیلونگ کرتا ہے a سے اور y بیلونگ کرتی ہیں b سے تو یہ جو فیزی رولز ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ ان دو پریپ پوزیشن کو ملانے کا کام کرتے ہیں جی بیسیک کام یہ ہوتا ہے ان کا تو اب اس کا جو x is a پہلا حصہ ہے اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جی اس حصے کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ یہاں اوپر لکھ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں nt ری لکھتے ہیں سی ڈینٹ ہی ڈینٹ ڈینٹ یا اس کو بولتے ہیں پری مائز دوسرا نام اس کا ہے جی آری ایم آئی آئی ایس جی پری مائز دوسرا نام اس کا ہے جی پری مائز ٹھیک ہے جی ڈینٹی ڈینٹ یا پری مائز کس کا ہے جی ڈینٹی ڈینٹ اس پہلے حصے کا نام یہ ہے تو اب جو ہمارا ہے دوسرا حصہ y is b اس کو کنکلوزن کنکلوزن بولتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں کہتے ہیں x and y are variables a and b are some distribution set ٹھیک ہوگا جی a اور b جو ہے دو set ہیں اور x اور y جو ہیں variable یعنی ان کے رکھانے ٹھیک ہوگی x is a x جو ہے وہ set a سے تلق رکھتا ہے اور y جو ہے set b سے تلق رکھتا ہے ٹھیک ہے جی ڈیسی ڈینٹس ٹھیک ہوگی ڈیسی ڈینٹس کیا ہوگا اس کا پہلا حصہ کونسا یہ والا x is a اس کو ہم بولیں گے ڈیسی ڈینٹس یا premise اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے y is b ڈینٹس کی تو y کو بلونگ کرتا ہے بھی اسے تو اس حصے کو بولیں گے ہم consequence یا conclusion تو اب یہاں پر اسی فیزرول کو use کرتے ہوئے ایک مثال لی گئی ہے جا اس کو problem کہہ لیں کہ ایک case ڈیا گیا جی کہ ایک ہوتل ہے جہاں پر کھانا کھانے کیلئے گئے ہیں تو اگر تو کہتا ہے اس کی service excellent ہے اور food بھی delicious ہے تو اس کو جو tip ہے نا وہ generous دی جائے گی اب جہاں پر فیزی inputs دی گئی ہے جی کہ service اگر اس کی excellent ہے food جو ہے اس کی delicious ہے تو پھر tip اس کو generous ملے گی اب وہ کہتا ہے کہ اگر جہاں پر membership کی علامہ use گئی ہے کہ service اور جی لفظ کافی بریق لکھا ہوئے جی پڑھانے جا رہا مجھ سے خیال 0.0 ہے اور اسی طرح آگے اس کو 0.7 سے delicious کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے اچھا اب جہاں پر جو operator use کیا گیا ہے وہ r operator use کیا گیا ہے تو r operator میں ہم max value کو حاصل کرتے ہیں تو اس میں 0.01 جو ایک ویلیو ہے اور 0.7 جو ہے دوسری ویلی ہے تو اس میں جو ہم max r operator کا use کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں تو ہم حاصل کریں گے max value 0.7 ٹھیک ہوگی جی 0.0 ہے اور 0.7 ہے تو اس میں صرف 0.7 بڑی ویلی ہے اس کو ہم حاصل کر لیں گے اس طرح apply implication operator ہے جی تو اس میں کیا آتا ہے employee operator میں ہم mine جو لکھا بھی آتا ہے نا min چھوٹی value جو حاصل کرتے ہیں تو جہاں پر چونکہ اب ہمارے پاس ایک ہی value ہے یہ 0.7 تو یہی value جو ہے ہم ایک ہی حاصل کر لیں گے یہی بڑی اب یہی چھوٹی ہے اب یہاں پر یہ چیز proof ہوگی کیونکہ ہم نے input دی تھی کہ اس کی service بھی excellent ہے اور food بھی delicious ہے تو اب اس کو جو tip ملے گی وہ generous ہے اور generous جو ہے degree کے حساب سے کوئنسی بنتی ہے 0.7 تو اب نیچے یہ جو fizzy input لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو diagram کے مطابق میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہی چیز لکھی گئی ہے جی اس کو آپ نے سمجھ رہے ہیں اسی طرح apply fizzy operator کیا ہے گیا ٹھیک ہوگی جی operator بھی ہم use کر چکے ٹھیک ہے implication method بھی ہم اس picture کے اندر use کر چکے ہوئے ہیں تو آج کی lecture میں اتنے جی کر انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں fizzy inference system کے بارے میں بڑھیں گے اگر آپ لوگوں کو کوئی confusion ہے تو آپ لوگ comment box میں comment کر سکتے ہیں موسیقی